بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلیلہ محمد وعلى آل محمد دربار مامزاد عبداللہ شاہل اشتر غازی وعبا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جھوٹے لوگوں کی اقسام اس سیکمنٹ اس لئے کیا کہ جھوٹ قیامت کے نزدیک اس قدر زیادہ ہوگا کہ سچ نایاب ہو جائے گا اور یہ بات اس لئے آپ کی گوشت گزار کرنے کی اور ہائلٹ کرنے کے لئے جسارت کے لئے یہ سیکمنٹ کیا کہ جہاں قیامت کی اتنی علامات کا لوگ ذکر کر رہے ہیں جس میں امام زمانہ کی آمد ہے جس میں شراب کا کنزمشن ہے بےہیائی کا ہے ٹیکنالوجی کا فلیر اپ ہو جانا ہے وہاں لوگ جھوٹ کو کیوں نہیں ڈسکاس کر رہے ہیں جھوٹ تو سب سے زیادہ پرائیمیرلی فیکٹر ہے قیامت کے قرب ہونے کا زیادہ تر لوگ اپنے ارد گرد یا تو خود جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو وٹنس کرتے ہیں لیکن اس کو ڈسکاس نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑی قیامت کی علامت ہے کہ لوگ جھوٹ کو معمولی سمجھیں گے سرکار کی حدیث ہے یعنی تاجر جھوٹ بولے کوئی چیز بیچے گا نہیں جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا اس کی چیز بکے گی نہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں نے تو خود مارکٹنگ میں بی ایس کیا ہے فی زمانہ کی جو مارکٹنگ ہے یقین کیجئے وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے نائنٹی پرسنٹ مارکٹنگ کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں مارکٹنگ میں بیچلس کروں لیکن میں نے جب اپنے پیرنٹس سے کہا کہ امی بابا میں لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتا ایک چیز کو بیچنے کے لیے مارکٹ شیلف لائف لانے کے لیے ایڈبرٹائزنگ کیا جو سہارا جھوٹ سے لینا پڑتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا یہ میرے مزاج کی اگینسٹ ہے مارکٹنگ کوئی بھی شخص کر رہا ہو آپ اس سے پوچھیں وہ جھوٹ بول کے کوئی پروڈکٹ بیچے نہیں سکتا آپ کسی ریسٹران میں جائیں کسی چیز کا اشتہار دیکھ کر آپ حقیقت میں جائیں گے وہ چیز وہ پلیٹ ہوگی نہیں جو اشتہارات میں دکھائی جاتی ہے چاہے وہ بالوں کے شیمپو کا اشتہار ہو سابون کا ہو کسی پروڈیوز کا ہو کسی پروڈکٹ کا ہو آپ کے پہنے کے کپڑے ہو یا جوتے ہو کوئی بھی چیز ہو وہ بڑا چڑھا کر دکھائی جاتی ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ ہماری بہنے سسٹرز اتنا کرتی ہیں کہ یقین کریں جو ٹک ٹاک پہ ان کی فالورز ہیں اور جو ان کے ویورشپ ہے یا یوٹیوب پہ جو ان کی سبسکرائبرز کی جو مینٹیوڈ ہے یقین کریں اگر وہ مٹی سے یا میٹھے سوڑنے سے مودھ ہو کر اگر سامنے آئے نا تب ان کی حقیقت پتا چلے چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے یعنی لبادہ میک اپ ٹیکسچر جھوٹ کا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ پسند کرنے چاہیں یا جانا چاہیں تو پلیز بغیر میک اپ کے بہو کو پسند کریں نا بغیر میک اپ کے لڑکے کو پسند کریں آج کل تو لڑکے بھی برائیڈل شاور کے ساتھ جاتے ہیں جنہاں آپ جی ان کے بھی میک اپ ہوتے ہیں ان کی بھی گرومنگ ہوتی ہے سو کال ایسٹیشن سے اپوائنمنٹس ہوتی ہیں ان کی بلکہ وہ اب تو کاسپیٹولوجس سے رابطہ کر کے ان کی کاسپیٹک سرجریز ہوتی ہیں شادی سے پہلے جناب وہ بننے کے لیے یا ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے یا پھر یوٹیوب پہ آنے کے لیے یا سٹریم لائن میں رہنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سوشل فورم پر ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں یہ جھوٹ ہماری گرد بڑھتا ہی چلا جائے گا اور بڑھتا جا رہا ہے غافل وہ لوگ ہوں گے جو اس کو اگنور کریں گے جو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ ہے لوگ ایسٹیشنز میں ایکسپٹنس کے لیے فیک ڈگریز یا جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو سیاست میں انفلوینس کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہیں پاکستان کی اور ہندوستان کی اور ایجیا کی زیادہ تر عدہ کارہ ہیں ایکٹریسز زیادہ تر ایکٹرز کم ایکٹریسز زیادہ اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہ جناب وہ تو ماں باپ تو چھوڑیں وہ اپنے آپ کو سید کی اولاد بتاتی ہیں ناؤزباللہ جھوٹ کا عالم یہ ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا ناؤزباللہ یہ ان کا عیب نہیں ہے ان کو اپنے ماں باپ کا نہیں پتا یہ ان کا عیب نہیں ہے وہ تو بچہ معصوم ہے اس دنیا میں آیا ہے لیکن اپنے آپ کو سگنفائے کرنے کے لیے کہ ہم نوبل خاندان سے ہیں ہم کسی بزار سے نہیں آئیں وہ اپنے آپ کو ماں باپ ہی نہیں سید سے ریلیٹ کر دیتے ہیں یہ اصل گستاخی ہے آل رسول کی یہ اصل ہمارے ہولی پروفٹ کی گستاخی ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے برے کاموں میں اسوسیٹ کر کے اپنے آپ کو سید کر دیتے ہیں جھوٹ کا لیول اس قدر انفلٹریٹ کر جائے گا انسانوں میں کہ کسی کو جھوٹ بولے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوگا آپ کو لوگ سبمیشن کے ساتھ ملیں گے مجبوری کے ساتھ ملیں گے کہ کہتے ہوئے کیا کریں سر کیا کریں بھائی جان مال بکتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے ہم دو روپے کا آج کمائی مال نہیں بیچ سکتے اگر ہم جھوٹ نہ بولیں کیا کریں بھائی جان مجبوری میں کرنا پڑتا ہے اللہ معاف کر رہے ہیں مال ہے اتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بھاجن پکڑ لیں گے بتائیں گے لیکچر دیں گے کہ کتنی غلط بات ہے تو ہم نے جھوٹ کو اپنے لئے حلال کیا جھوٹ بولنے والوں کے بھی پھر آگے اور لیولز ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے سرکل میں ہی وٹنس کرنے سے نظر آ جائیں گے جن کی زبان پر جھوٹ عام ہو جائے ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سرکار کی ڈریکٹ حدیث ہے کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے تو جو آپ کے سرکل کے لوگ ہوں گے آپ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے اتنی آسانی سے وٹنس کریں گے کہ آپ اگر دو منٹلی سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے فور ایکزمپل کچھ لوگاں وہ کہیں گے بھائی سسٹر بہن دوست میں کل تمہیں آٹھ بجے آوں گا ملوں گا چاہے وہ سکول ہو چاہے پروجیکٹ ہو یا کلاس ہو کچھ بھی کمیٹمنٹ ہو وہ آ رہے ہوں گے نو بجے ساڑھے نو بجے دس بجے آپ کہیں گے بھائی آپ تو دو گھنٹے سے انتظار میں ہیں آپ تشریف نہیں لائے اوہ بس دیر ہو گئی نہیں آپ نے آٹھ بولا تھا نہیں نہیں میں نے تو بولا ہی تھا آپ کو نو دس بجے وہ اتنی گہرائی سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ جس طرح کوئی تاجر کسی بہن کو کوئی تھان کاؤٹن کا تھان کو کہہ کر وہ ٹیٹران اور شفان بیش دیتے ہیں اسی طرح لوگوں کے کانفیڈنس لیول اس قدر جھوٹ میں بڑھ جاتا ہے کہ وہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو اپنے لیول پر جھوٹ بولتا ہے لائر اپنے لیول پر جھوٹ بولتے ہیں عالم اپنے لیول پر جھوٹ بولتے ہیں ملہ حضرات اپنے لیول پر جھوٹ بولتے ہیں لوگ فقہ شریعت کو بنو امیت کا پیرڈ گواہ ہے کہ بنو امیت کے ریجیم میں جتنی جھوٹی احادیث گھڑی گئی ہیں وہ تاریخ میں کبھی نہیں گھڑی گئی یعنی کہ چن چن کر جتنی بھی مناقب مولا علی مناقب ولایت کے ساتھ سرکار نے احادیث فرمائی تھی وہ چن چن کر اشرفیوں سے لوگوں کے مو بھرے گئے اور وہ احادیث گھڑ گھڑ کے بنو امیت پیرڈ میں مولا علی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے منصوب کی گئی تو جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا اور عام ہو جاتا ہے جب سچائی ناپید ہو جائے اور ہمارے گرد کے لوگ اس جھوٹ کے مہور میں پلتے ہیں وہ جھوٹ کا حرام کا کھاتے ہیں بے رزق کا کھاتے ہیں اور کل کوئی اتنا مجبور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ ان کا گزارہ ہی نہیں ہے آپ کو ایسے ایسے آپ کے فرنڈز ملیں گے جو آپ کو یہ تک کہیں گے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور میں تمہارے علاوہ جی نہیں سکتا میں نے تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی اور یقین کریں وہ لڑکی انتظار میں اس نے پانچ سال سات سال گزار دیے اور وہ لڑکا وہاں بیٹھا دو میموں سے میم صاحب سے یو ایس اے میں اور کینیڈا میں اور یوکے میں شادی کیے بیٹھاتا میں ایسے کتنے کاؤنٹلس لڑکوں کو جانتا ہوں یقین کریں کہ اگر میں کال کر کے وہاں کسی ان کی اس فیونسے کو بتا دیتا نا کہ اس لڑکے نے یہاں شادیاں رچائی ہوئی ہیں اس لڑکی کا بھی گھر برباد ہوتا اور اس لڑکے کے ماباب بھی بیزت ہوتے ایسے ایسے لڑکے بوئیز ہیں باہر بیٹھے ہیں کہ جن کی بیویاں یہاں پاکستان میں یا تو ان کی بیوی کی صورت میں یا فیونسی کی صورت میں بیٹھی ہیں اور وہاں گلچھرے اڑا رہے ہیں اور ان کو اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہیں وہ آتے بھی نہیں ہیں بس پیسے بھیج دیتے ہیں وہ سوچ رہی ہے آئے گا کل وہ کل نہیں آتا اس جھوٹ کی وجہ سے اور اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے کہ امام زادہ کے صدقے اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرما کے غزہ کو اساتھ فرمائے بحق غازی یا غازی گہنسر ہو گیا تھا تو یہی غازی بابا میں آئی ہوں بھائیڈنٹ میں نے دوہ دی ان سے مجھے دو دوہ میں دوہ دے کی کہ بلکل مجھ بہت شفاہ ہے غازی بابا نے مجھے بہت آرام دیا ہے اللہ پاک میرا بچہ کو اتم تندرسی دے اللہ پاک ان کو صحتیاب کرے اللہ پاک ان کو سارا جتنے بھی سب میرے لال ہے بچوں کو میرے اللہ پاک زندگی دے کیوں مجھے ان لوگوں نے زندگی دیا بیٹا فیس بل اللہ ایک پیسہ نہیں کچھ بھی نہیں نہ بچوں نے لیا اور نہ ہی تو بابا جین نے لیا نہیں نہیں میرا نام علی محمد ہے میں اورنی ٹاؤن سے دونگ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ تقریباً اٹھارہ سے بیس سال ہوگیا میں بھی یہاں سے علاج کراتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے ہر چیز کا علاج کرائیا ہر چیز سے شفاہیاب ہوا اور غازی بہور کے صدقے بھائین کے پاس سے اتنی شفاہیاب مہوں کی میں آپ کو بتانے سکتا کہ میری پوری فیملی میرے پورا خاندان یہاں سے میرے دوست اہباب ٹاؤن، رشدار سب جو ہے نا یہاں سے آکے دوائیاں لے کے جاتے ہیں سب ماشاءاللہ سے سہتیاب ہوتے ہیں اور فیس بل اللہ ہے بالکل کوئی ایک پیسہ نہیں ہوتا صرف غازی بابا میں صدقے ہمیں شفاہیاب ملتی ہے اور بھائین کے بڑے کرامات ہیں ان کے ہم ملے شکر بزاہ ہے کہ ہمیں فیس بل اللہ دوائے میں دوائے کرتے ہیں اور چار مہینے کی دوائیاں پھر اس کے بعد بیگر ٹوگن کے ساتھ بیگر نمبر کے ہمیں دوائی مل جاتے ہیں پسٹ میں ہمیں دوائی مل جاتے ہیں پسٹ میں ہمیں دوگن کا ہوتا ہے مطلہ بھائی چار مہینے کے بعد ڈائریکٹ پائی دکھا کے دوائے لیا سکتے ہیں اور یہ ہم تقریباً پورے خاندان والے اگران پر مہینے کے حلی اگران پر مہینے کے دوائے کرتے ہیں جزا ہے اللہ بھائی چار مہینے کا بہت شکریہ اللہ تعالی ہی دے ہر محمدے میں کامیانی آتا کرنا ہے ہماری دوائے اور غازی بابا زندہ باہا ہے as you reach him you must acknowledge him that بھائی چار محدث عبدالل شاہ غازی has had to command it you انسید شاہلا and he is not going to charge any profit for you but the cost of it only جب آپ گھٹکا رکھتے تھے تو زیادہ تر گھٹکے کی جو پوزیشن ہوتی تھی لیپ سائیڈ ہوتی تھی لیپ سائیڈ رکھتے تھے آپ رائٹ سائیڈ رکھتے تھے لیکن یہ تو وہاں سے چکر ہے آپ کا اس کا مطلب ہے گھٹکے کے علاوہ آپ نے اور چیزیں بھی سمال کی جس طرح پان ہے میں پوری ہے یہ وجہ ہے نا اس کیوں کیونکہ آپ نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں ہے اپنے آپ کو مار ڈاہتے تھے کوئی کمی اور قصر تو چھوڑی نہیں ہے سب سے پہلے اکنال سے سن لو تب میں آپ کو اس کورس کے لیے شائنف کروں گا اس کورس کی جو پاست ہے اقریبا وہ پچاسی ہزار سے شروع ہوتا ہے کینسر کا اور سب غازی کی دیوکیوں کے ساتھ کے فیسے بھی دلہ بھائی یہ کینسر میڈیسن ہے کوئی زمانے میں ایسا علاج نہیں کرے گا آپ کا آپ سے پیسے لے گا گسی دے گا یا جو پیسے گلہ کرتے ہیں وہ آپ کو ایک سیپی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سکریٹ گزر سکتا ہے یہ تیسرا سکریٹ کرسکتا ہے غلطی آپ کی ہے وہ چیز جس پر مکی بیٹھنا پسند نہیں کرتی شہدادے بھائی آپ نے اس گھڑکے کو چوبیس سال موں میں رکھا امی جی بلکل نہیں گھبر آئے بلکل نہیں گھبر آئی ہے بہتری کے ساتھ مجھے ان کی کوئی ریپورٹ ہے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ فیپڑوں کے کینسر میں مقتلہ ہیں فیپڑوں کے کینسر میں چھوڑ دیں میں دیکھیں یہ تو زیادہ پھیلا ہوا ہے اس میں تو بہ مشکل سانس آ رہا ہے یعنی کہ یہ سیلنڈر پر اکسیڈن لائف سپورٹ پڑھا ہے کتنے عرصے سے بتائیے خوکو کچھا بولیں کوئی بھی رپورٹس ہیں وہ جو دکھا دیں نہیں پہن میں آپ کے حزبن کو لے جا رہا ہوں ساری چیزیں دوائییں سمجھا کر ان کو دے رہا ہوں آپ کو مہینے میں ایک بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے بھائی صاحب لے کر آئیں گے اتنی ہیوی پرین کے اندر عام پینل اور پونسٹن بھی آپ کو اثر نہیں کریں گے مہینے میں دو بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے آپ رکشہ نیچے ہی پارکنگ کے لیے میں پارک کریں اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں غازی بابا سلام کرے کے کوئی نیچے صبح دوپیر شام ایک گھوپ پانی میں دس کترے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دبا پی لیں چار مہینے کی چار بوت لیں ہیں چاروں ختم ہو جائیں بغیر ٹوکن آئے پرانی دوا دیں آدھے گھنٹے میں نہیں دوا دیں گے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا اللہ سان کرے گا نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے نا عزباللہ آپ بھائی جن کے پاس نہیں آئے آپ امام زادہ کے پاس آئیے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یا غازی موسیقی 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 موسیقی